ہیلو گوڈ ایونگ گوڈ اپٹرنون پرنام سستی اکال اسلام علیکم کیسے میرے پیرے بچوں ایک بار پھر سے آج بہتی یونک کلاس میں آپ سارے بھی دیارتیوں کا سواگت ہے جتنے بھی اسٹوینٹے بھی ہار بورڈ میں میتھلی میں چاہتے ہیں کہ نائنٹی فائب پلس مارکس لانا ہے بلکل میں پانچ وہ نیم بتانے والا ہوں آپ تھامنیل دیکھ کر کے ہی یہاں آئے ہو اور اب جی چیز کے لیے آئے ہو وہ آپ کو شد پرتیست ملنے والا ہے اور گارنٹی دیتا ہ ہوں اس نیم کو جیدی آپ نے فالو کر لیا تو آپ کو محنت کم نمبر زیادہ ہو یعنی کم محنت میں کم سمیہ میں کم محنت کرنے کے بعد بھی آپ کا نائنٹی فائب پلس آجائے گا بس جو چیزیں میں بتانے جانے والا ہوں ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کرنا اگر اس نیم کو فالو کرتے ہو تو آپ کا نائنٹی فائب پلس میتھلی میں ضرور آئے گا لیکن اس سے پہلے چینل پڑھنا ہے تو چینل کے سبسکرائب اب بھی کر لو اب بل ایکن کو ہٹ کر لو چلو جلدی سے کرو بل ایکن کو ہٹ کرو تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملے گا اور اسی طرح کے اور بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا تو آپ کو جانکاری مل دیتا ہے یہ میرے پہر بچوں میتھلی میں آپ کیسے پنچانوے پلس لاؤگے سارے بچوں سپنا ہوتا کہ میتھلی تو ہم کو آتا نہیں ہے میتھلی میں کیسے ہم پنچانوے پلس لائیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لو لاسٹ تک دیکھ لو جو انت بات بتانے والا ہوں انت میں وہ بہت ایپورٹنٹ ہے پنچانوے پلس کی گارنٹی میں لیتا ہوں پچھلی بار میں نے دیا ہے نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو چلو ہم آتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو پر کہ میتھلی میں ٹاپر کیسے بنے بلکل میتھلی میں ٹاپر کیسے بنے بہت سارے بچے ہیں کہ جب سر بہت محنت کرتا ہوں ستر سے زیادہ نہیں آ پاتا ہے پشتر اسی سے زیادہ نہیں آ پاتا ہے جا کر کے دیکھو میری ریزلٹ کو پنچانوے پلس میں نے دیا ہے نائ نائتہ آپ کو کرنا ہوگا تو یہاں پر جو نیم میں بتانے والا ہوں وہ بہت دمدار اور دھانسو نیم ہونے والا ہے اس نیم کو کونپی کھولو سب سے پہلے اور کونپی میں نوٹ کر لو کہ کیا کیا کرنا ہے میتھلی میں ایسے نہیں ہسنے کھیلنے سے نمبر نہیں آیا تھا میتھلی اتنا بھی آسان نہیں ہے تو نیم کیا کیا ہے اس نیم کی گہرائی کو آپ نوٹ کر لو اور اپنے تکھیہ میں چھپکا لو جہاں پر سوتے وہاں پر چھپکا لو کہ ہاں حسان سر نے یہ بتایا ہے اور ان چیزوں کو ہ سب سے پہلا یہ دیکھو پنچانوے پلس کیسے لانا ہے اب آپ ات سکھ ہوگے سر جلدی بتائیے تو بھائی جلدی کا کام سیطان کا ہوتا ہے اور ویڈیو یہاں تک آ کر کے دیکھنا کہ ٹوپر بنیں گے انت تک ویڈیو کو دیکھ لینا پانچ منٹ دینے سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا میں بہت ہی امپورٹن بات بتانے والا ہوں دیکھئے خواہیں سارے بچے کی ہوتی ہے کہ ہم تو ہنڈیڈ پرسنٹ ہنڈیڈ میں ہنڈیڈ بٹا ہنڈیڈ نمبر لے آ لیکن کیا آتا ہے نہیں آتا ہے آپ تیاری بھی کرتے ہو نہیں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی تیاری میں گلتی ہوتی ہے آپ کو بیسے بتایا نہیں جاتا کرنا کیا چاہیے پس یہی پرابلم ہوتا ہے ساری پرابلم کو میں دور کرنے والا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ میتھلی میں جدی آپ سب سے پہلے نبے پنچانوے پلس لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو سب سے پہلے پورے چیپٹر کو پڑھنا ہوگا جتنا چیپٹر ہے پورے چیپٹر کو آپ کو پڑھنا ہو کیسے پڑھیں گے تو میں نے پورا چیپٹر کو کلاس دیا ہے پلی لیسٹ میں ہے یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے میتھلی کلاس تین دوہر پچیس کا پورا ویڈیو ہے آپ ایک ایک ویڈیو کو ایک ایک ویڈیو کو دو دو ویڈیو کو چیپٹر کو پڑھو پورا چیپٹر کو پڑھو گے اس سے آپ کے مائنڈ میں پورا کا پورا چیپٹر کا جو explanation پوری کہانی پورا objective جو آپ کے mind میں adjust ہو جائے گا دھوک جائے گا تو آپ لا سکتے ہو تو first rule ہو گیا کہ ہر حال میں آپ کو سب سے پہلے پورا chapter پڑھنا ہوگا 22 chapter ہے کتاب میں 22 chapter کو پڑھنا ہوگا کیونکہ objective پورے book سے ہوتا ہے کہیں سے selected نہیں ہوتا پہلا نیم تو نوٹ کرو پہلے نیم کو کہ سر ہمیں پورا chapter پڑھنا ہوگا کیسے پڑھیں گے تو میں نے بتا دیا بھائی میں پڑھا رکھا ہوں پلی لیسٹ میں ویڈیو ہے تینتھ میتھلی 24 اور ابھی پڑھا رہا ہوں پلی لیسٹ میں ویڈیو یہاں سے جہاں سے بھی آپ پہلا کام آپ یہ کر لو کہ پورا chapter کو اچھے سے پڑھ لو دھیان سے میں جو جو بات بتا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں جہاں جہاں چیزوں کو دھیان سے سن لو دوسرا پوائنٹ کہہ رہا ہے book کو 10 15 سے 20 منٹ ریڈنگ کریں گے بلکل chapter جب میں پڑھا دوں اس chapter کا ویڈیو پورا دیکھ لو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو 15 سے 20 منٹ میتھلی کے book کو آپ کو read کرنا ہے آپ کو 15 سے 20 منٹ جو آپ کا میتھلی کا book ہے اس کو read کرنا ہے آپ کا pronunciation جو ہے اچھاران صحیح کرنا ہے reading کرنے میں تھوڑا سا speed لانا ہے یہ بہت support کرے گا آپ کو یہ بہت support کرے گا آپ کو اچھا rank لانے میں 95 پلس لانے میں آپ کا بہت سا یوگ گیا رہے گا تو پہلا چیز اور دوسرا چیز یہ sure کرنا ہے یہ پانچ چیز پانچ نیم میں بتا رہا ہوں آپ کو ہر حال میں reading کرنا کرنا ہے clear ہے تیسرے point پہ آتا ہے جب آپ chapter پڑھ لوگے پورا تو objective یاد کریں chapter wise جیسے جیسے آپ chapter پڑھتے جاؤ گے اس chapter میں سے جو میں نے بتایا ہے اس کا objective کو copy میں chapter لکھ لوگیں آپ پر chapter number one اس کا objective چار option لکھ کے آپ وہاں پر اور objective chapter wise یاد کروگے جس chapter کو آج آپ نے پڑھا اس chapter کا پورا objective میں نے بتایا ہے اس کو complete کر لیں گے chapter wise chapter پڑھ رہے ہو جہاں پر ہو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ underline کر لوگے اس کو reading کرنے objective کو اور note بنا لوگے خود سے پہلا تو کیا کروگے آپ کے chapter wise آپ کو کیا کرنا ہے objective یاد کرنا ہے یا تو آپ کے پاس پیچھلا guess ہوگا model ہوگا جو بھی ہوگا question bank ہوگا chapter wise دیا ہوتا ہے وہاں سے آپ chapter wise ایک سے دو بار آپ کو یاد کر لینا ہے objective point number چوتھے پر آتے ہیں subjective پرسن کو پڑھ کر بار بار لکھیں یادی آپ چاہتا ہے کہ سرم کو subjective پرسن یادی نہیں ہوتا سمجھے میں نہیں آتا ہے تو یہ آپ کو تینے کرنا ہے کہ سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آرہا ہے آپ جج نہیں ہو آپ کو فیصلہ نہیں ہے آپ پڑھو تو کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے subjective پرسن کو پڑھ کر بار بار لکھنا ہے ایک پرسن کو آپ نے پڑھا ایک پرسن کو چار بار لکھ دو پھر دوسرا پرسن پڑھا دوسرے پرسن کو چار بار لکھ دو ایک بار میں آپ کتنا پرسن پڑھو ایک دن میں تین پرسن پڑھو اور تین پرسن کو پانچ بار لکھ دو تین پرسن کو پانچ بار دیکھو پندرہ پیج ہو گیا تینوں پرسن آپ کو یاد ہو جائے گا selected question تین question پڑھنا ہے پانچ بار لکھنا ہے چوتھا نیام ہو گیا پانچ بار اور سب سے خطرنا جو topic ہے اور point ہے یہ آپ کے لئے بہت کارگر ہے یہ topic کیا ہے handwriting لکھاوٹ کو سودھار ہو بچے یہی پہ پھج جاتے ہیں پورا questions یاد ہوتا ہے پورا نمبر کچھ لی آتا ہے ہرس درگی نے لگا پاتے میٹھلی کو میٹھلی میں نے لکھ پاتے میٹھلی کو ہندوی میں لکھ کے چلا جاتے ہیں اور میٹھلی کو آپ ہندوی میں لکھicie چھک Innovation ہے وہاں آپ کو نمبر کبھی نہیں دے گا تو میٹھلی کو میٹھلی میں لکھے کہ یا ہے نا کہ ہندوی میں لکھا کہ اکرا میٹھلی 33 잽alta جنا ذấy چھئے کہ لکھے پورٹ رمہ پورٹu رمہ پورٹ جنا چھایا آئンley کوریچ یہ اے نہ لکھے کے پر اہاں جے چھے چھے آپ لوگ ہندی میں لکھ دو گے تو نمبر کارٹ لے گا تو سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بورڈ پر اچھا میں لکھا جاتا ہے تو ہینڈ رائٹنگ آپ کو صدارنا ہے ہینڈ رائٹنگ آپ کو لکھاوٹ کو صدارنا آپ اپنے لکھاوٹ صدار ہوگے آپ سر لکھاوٹ کیسے صدار ہے میتھلی میں لکھنا نہیں اس پر ویڈیو بنا دوں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو یہ پانچ نیم یہ پانچ نیم جو ہے وہ یہ پانچ رامبان طریقہ ہے میتھلی میں نمبر لانے کا فڑاک سے اس کی انسوٹ لے لو اور میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ اپنی کونپی میں نوٹ کر لو اس طریقے سے کام کرو گے تو میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ ہنڈیٹ بائی ہنڈیٹ لاسکتے ہو اٹلیسٹ نائنٹی فائی پلس کا جو آپ نے سپنا دیکھا ہے وہ پورا ہو جائے گا گیرنٹی سے آپ میرے لائیو کلاس میں آ سکتے ہو لائیو کلاس میں آٹھ بجے شام کو دیتا ہوں میتھلی نن ہندی کا اور دن میں ایک گیارہ وجہ دین کو دیتا ہوں میں لائیو کلاس آٹھ بجے شام میں سبجیکٹیب چلتا ہے اور ایک گیارہ وجہ دن میں اوبجیکٹیب چلتا ہے آپ ہمارے دونوں لائیو کلاس میں جر سکتے ہیں اور جو بھی ویڈیو ہوتا ہے اس کو آپ فل واج کریں تاکہ آپ کو پوری جانکاری ملے گی یہ ویڈیو آپ کے لئے کہاں تک اپی ہوگی تھا یدی آپ کے لئے اپی ہوگی تھا تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں گے اپنے دوستوں تک اسٹیٹسٹ لگا لیں گے گروپ میں شیئر کر دیں گے یدی آپ فیس بک چلاتے تھے فیس بک پر لنک شیئر کر دیں گے اور جو بھی بچے ابھی جورے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے بل آئیکن کو ہٹ کریں گے تک کہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن ملے گا تو چلے ملتے اگلے ویڈیو میں اسی ہنسی خوشیمتی کے ساتھ اور ایسے ہی نئے اور روچک جانکاری کے ساتھ اور ایسے ہی نئی روچک جانکاری چاہیے تو کومنٹ میں آپ سوال جواب میرا چلے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے چین بند ماترم